بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں آج کل دو کمپنیوں کی بڑی افائیں چل رہی ہیں ایک بلٹ اور بلٹ اجنٹو نے یہ بہت افائیں اڑھائی ہوئی ہیں کہ جس کے پاس آزربائیجان میں بلٹ اور بلٹ کی ممبرشپ ہے وہ آزربائیجان سے ایزی لی ادھر کنٹری میں موو ہو سکتا ہے بلٹ اور بلٹ زونو انٹرنیشن کمپنی ہیں جن کی فرنچائز پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے علاوہ ہر کنٹری میں ہے یوکے کینیڈا اٹلی لوگے ہر اچھے کنٹری میں جس نے پاکستان کے بڑے شہر ہیں لاہور ہے اسلام آباد ہے کراچی ہے ملتان ہے اس طرح آزربائیجان میں باقو ہے باقو کیپٹل ہے اس کا کیپٹل میں اس کی فرنچائز بہت زیادہ ہے کیونکہ کیپٹل ہے ادھر ہی سارے فارنر آتے ہیں تو کافی دوست میرے پوچھ رہے تھے کہ یار اس میں کیا حقیقت ہے کہ آپ آج میں گیا ہوں ان کی فرنچائز پہ بلٹ کے اور پھر بلٹ کے دونوں سے میں نے انفرمیشن نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی کامپنی کی کیا رائے ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آزربائیجان میں جس کے پاس ممبرشپ ہے وہ آدھر کنٹری میں آپ کی کامپنی کے ثروب یا آپ ورڈ پرمر دیتے ہیں ورڈ پرمر کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بلٹ اور بلٹ کا ورڈ پرمر نہیں ہے ترکی اور آزربائیجان میں جس کے پاس ٹی آر سی ہے بس وہ وہی کام کر سکتا ہے وہ پار ٹائم وہی بھی کام کر سکتا ہے بلٹ میں کر سکتا ہے بلٹ میں کر سکتا ہے ٹیکسی ڈرائیور بن سکتا ہے اوبر میں کر سکتا ہے کار واش ہوتل ویٹر اینیتھنگ ایٹی سی کسی بھی کامپنی میں وہ پار ٹائم جوگ کر سکتا ہے تو لہذا ان ایجنٹوں سے بچیں ان کو تو پیسے کی ضرورت ہے تو اس طرح کا ایدھر کوئی سین نہیں ہے ٹھیک ہو گیا کہ آپ آزربائی جان جائیں میمبرشپ لیں اور چھے مہینے تر گزاریں تو پھر آپ کینڈا کامپنی کے تھو کامپنی کے پاس ایسا کوئی رول نہیں ہے کامپنی کہتی ہے کہ آپ جس سٹی میں میمبر ہے نا جس کانٹری میں بس آپ ادھر ہی کام کر سکتے ہیں کامپنی آپ کو آگے جانے کا چانس نہیں دیتی اور جو بیسٹ ان میں سے بولٹ اور بولٹ ان میں سے جو بیسٹ کامپنی ہے جو ادھر آزربائی جان باکو میں جس کو لوگ لائک کرتے ہیں وہ بولٹ ہے بولٹ کو لوگ بہت زیارہ لائک کرتے ہیں بولٹ اچھی کامپنی ہے ادھر تو بہت اچھا کام کر رہی ہے تو جو بھی دوست ادھر سے آئے پاکستان سے آئے انڈیا سے آئے بنگلہ دیسلنگا سے لڑکے سٹوڈنٹ پیزا پہ آ رہے ہیں آفٹر ٹی آر سی ٹی آر سی سے پہلے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہاں ایک اور خوشکبری آزربائی جان میں بائک رائیڈر کے لیے لائسنس کی شرط جو ہے نا وہ ختم کر دی گئی ہے مطلب کہ جو جو مینی موٹر سائیکلز ہیں ایک تو ہی بائک ہے ہی بائک کے لیے جو نا لائسنس مست ہے جو مینی موٹر سیکل ہے نا اس کے اوپر آپ اگر بائک رائیڈر کا کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ نے صرف جانا ہے اور سب سے بڑی جو خوشکبری ہے نا کہ آپ ٹی آر سی اگر آپ نے ٹی آر سی کے لیے فائل سکمیٹ کروا دی ہے آپ ٹی آر سی کے انتظار میں آگے یہ ہوتا تھا کہ آپ نہ ٹی آر سی تک کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہیں تو آپ کو ٹی آر سی کی ضرورت ہوگی ادھر سب سے جو میں نے بڑی چیز دیکھیں ہیں نا امیگریشن نو سرچ کوئی بندہ نہیں پوچھتا الحمدللہ مجھے دو ہفتے ہو گئے ہیں کسی پولیس والے نے پوچھا ہے پاسپورٹ ہوتا ہی ہے نا کہ ویزا دکھائیں یا پاسپورٹ دکھائیں ادھر کوئی چیز نہیں ہے جب پاکستان کا نام آتا ہے نا تو گارداش پاکستان گارداش یہ بھائی کو بولتے ہیں تو پاکستان کو یہ کنٹری ویلکم کہنے والا ہے بہت خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ پاکستان اور ترکی نے ان کو ازاد کروایا ہے اس لیے پاکستان کو بہت اچھا اور دوست ملک سمجھتے ہیں تو بس ایک چیز پاکستانیوں کی جو ہے نا ائرپورٹ سے ابھی نیچے بھائیڈ آتے نہیں ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ ادھر سے ہم نے جورجیا کیسی جانا ہے یا ادھر سے ہم یورپ کس طرح جائیں گے یار کیا ہے پہلے اس کنٹری میں آکے دیکھو کہ ادھر کیا سین ہے یورپین سٹائل ہے ہر چیز ہے ادھر کرنسی بھی ٹھیک ہے تو سال کو دو سال لگائیں پیپر میریج ایزی لیدر ہو جاتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے بہت کیونکہ ادھر کے لوگ پہنا کچھ شوال نہیں ہے اگر آپ کے پاس انکم ہے تھری تھوزن منات دو تھوزن منات تک اگر آپ منتھلی کما رہے ہیں تو آپ کو ادھر ایزی لیدر لڑکی مل جاتی ہے آپ شادی کر سکتے ہیں لہذا ان اجنٹوں سے بچیں اگر آپ آزربائیجان میں آتے ہیں تو تی آر سی پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں جو تیا چلے جائیں ترکی چلے جائیں ٹریول اسٹیب نہ ہیں اس کے بعد اگر آپ کی بینٹ سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو آپ کسی اچھے کنٹری کا وزٹ لائی کر دیں تو ان کمپلی کے ترو آپ نہیں آگے جا سکتے ہیں یہ آپ ایک بار ذہن میں رکھنے ہیں باقی ایک لڑکا آ جایا ہے جس کو ایجنٹ نے بتایا تھا کہ آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ جا کے بزنس کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ یار بھائی جس کے بعد سٹوڈنٹ ٹی آر سی ہے نا وہ صرف پارٹ ٹیم برگ کر سکتا ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا ٹھیک ہو گیا اور وزٹ ویزا کی ٹی آر سی بند ہو گیا ہے وزٹ ویزے والوں کا بھی وہ میڈیکل بھی نہیں لے رہے کیونکہ رول چینج ہو گئے ہیں اونلی بزنس ٹی آر سی اور بزنس ٹی آر سی پہ بزنس بس اور سٹوڈنٹ ٹی آر سی پہ پارٹ ٹیم جوب کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ٹی آر سی پہ آپ مطلب کے سٹوڈنٹ ٹی آر سی پہ آپ بزنس نہیں کر سکتے ہیں پارٹ ٹیم برگ کر سکتے ہیں بہت اچھی اپورچنٹیز ہیں اچھی سیلڈی دے رہے ہیں بس کھانا اپنا ہے رہائش بھی اپنی ہے رہائش بھی اگر چھ سار لڑکے ہیں تو مینٹین ہو جاتی ہے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے سستا ملک ہے ادھر کی اشیاء بہت سستی ہیں کوئی مہنگائے نہیں ہے ایک اربی کا لیٹر تیل ہے اس سے بڑی کیا پاکستان میں ڈائیسوں کا لیٹر پہنچا ہو گا ہے تو لہٰذا ایک بار میں پھر کہوں گا کہ آپ ایجنٹوں سے بچیں پاکستان میں ایجنٹ پیسے لے کے سائٹ پی ہو جاتے ہیں تو ادھر آ کے آپ کو بغدنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ادھر کو پوچھتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اوکی اللہ